اے اللہ ہم دل سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے علاوہ کسی سے ہم مدد طلب نہیں کرتے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے طلب کرتے ہیں اے اللہ اتنی لمبی چوڑی جو دل سے ہم نے تیری تعریف کیے اس تعریف کے بعد میری چند باتیں سن لیں اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہم دل سے سراط مستقیم مانگ رہے اے اللہ ہمیں بہتر بہتر سڑکوں پر چلنے سے بچا لے اے اللہ ہمیں حنفی شاپی مالک کی ہمبلی شیعہ سننی ہونے سے بچا لے اے اللہ جو سیدھا راستہ ہو تیرا تیرے حبیب کا تیرا تیرے نبی کا اے اللہ مجھے اسی سراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما فرقے کتنے ہیں بہتر اللہ کے نبی نے کہا میری عمت میں تیتر ہوں گے بنی اسرائیل میں تھے بہتر میری عمت میں کتنے ہوں گے تیتر لیکن ان میں بڑے بڑے فرقے جانتے ہو کون سے ہیں چار ہنفی شاپی مالکی ہمبلی اور آپ تاجب کریں گے اپنے ماجہ کی روایت پڑھئی ہے اللہ کے رسول اللہ یہ تو کہا ہے کہ میری عمت میں بہتر بنی اسرائیل میں بہتر تھے میری عمت میں تیتر ہوں گے لیکن جب آپ نے صحابہ کو سمجھایا تو ایک سیدھوی لائن کھیچ کر صرف چار لکی نے کھیچی دو ادھر اور دو ادھر بہت بڑا اشارہ تھا یہ نبی اکرم کا دو ادھر کھیچی اور دو ادھر اور ان دونوں پہ لکھا ایک سیدھی لائن یہ ہو گئی سیدھی ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایسے اب کیسے بتاؤں میں آپ کو سمجھ گئے نا جیسے ہوائی جہاز ہوتا ہے سیدھا یہ سیدھی لائن دو ادھر دو ادھر ان چاروں لائن پہ اللہ کے نبی نے czego لکھا حازہ صبیلو شیطان حازہ صبیلو شیطان حازہ صبیلو شیطان حازہ صبیلو شیطان اور سیدھی جو لائن کھیجی اس پر لکھا حازہ صراط و مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے یہ میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہے یہ دائیں بائیں یہ چار سڑکیں جو ہم نے بنائی ہیں یہ سب شیطانی راستے ہیں محمد اور محمد کے صحابہ کا قرآن اور حدیث کا ایک ہی راستہ جو سیدھا ہے وَانَّهَازَ سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے چار لائنیں کھیچ کر اشارہ کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیو میں نے پہلے ہی کہا تھا یہاں پر بھی اقل مندوں کے لئے اشارہ کافی ہے اشارہ کافی ہے اقل مند ہیں تو ہمارے لئے اشارہ کافی ہے چلیے آگے چلیے یوگی پورے شریر کا یوگ ہو آپ دیکھئے اللہ اکبر رکو میں گئے ریڑ کی ہڈی کمر بالکل سیدھی کر لو آپ کرنا پڑے گی ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں جب تک سیدھی ہو رہی تب تک اُڑ گئے بعض ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کمر اتنی سیدھی ہو جانی چاہیے کہ اگر اس کی اوپر پانی سے بھرا ہوا برتن رکھا جائے تو گرنے نہ پائے اتنی سیدھی ہو جائے بالکل کہ کوئی چیز اس پر رکھو تو گرے نہیں جب آپ ٹائٹ پکڑیں گے اور اس طریقے سے جب رکو کریں گے اور سجدے کی جگہ پر آپ کی نظر ہوگی نیچے نہیں سجدے کیا ڈھاک کے دیکھ رہا ہے سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے نگاہ تو آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی ڈاکٹر مورس بکائے بہت بڑے ڈاکٹر گزرے ہیں امریکہ کے اندر انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر محمد الرسول اللہ نے جو رکو بتایا ہے مسلمان پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اگر ویسا رکو کرنے لگے جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو اس آدمی کو کبھی ریڑ کی ہڈی کے درد اور ریڑ کی ہڈی کی کینسر کی بیماری نہیں ہو سکتی یہتنا بڑا علاج بتا دیا اللہ کے رسول نے لیکن آج ہو رہی ہے بیماری اس کا ملد یہ کہ ہمارے رکو اور سجدے صحیح نہیں اللہ اکبر کہہ کر جب آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو آپ کے دونوں پیروں کی انگلیاں موڑی ہوئی ہونی چاہیے آپ کے دونوں پیر ملے ہوئے ہونا چاہیے جب انگلیاں آپ کی موڑی ہوئی ہوں گی تو انگلیوں سے جو نس جو رگیں کھچیں گی وہ آپ کے دماغ تک جا رہی ہیں پورے جسم کی ایکسرسائز اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں اسی لئے سجدے کو لمبا کرنے کا حکم ہے میرا بندہ میرے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا جب وہ سجدے میں ہوتا ہے لوگ سجدہ زیادہ لمبا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اتنا لمبا کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے جب رات کی تاریخی میں آپ تحجت میں ہوتے سجدہ کرتے تو مجھے ایسا لگتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انتقال کر گئے اٹھیں گے ہی نہیں شاید اب آپ کو جھنجوڑنا پڑے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا اتنا لمبا سجدہ اور جب آدمی سجدے میں جاتا تو ڈاکٹر موریز بوکائے کہتے ہیں انسان کے جسم کا پورا کا پورا خون اس کی رگوں میں دماغ کی ہر ایک نس تک ہر ایک رگ تک پہنچ جاتا ہے جس سے اس کو برین ہیمبریج کی بیماری نہیں ہوتی ہے اور اس کا دماغ نورمل رہتا ہے اس کو بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہوتی ہے اس کو ٹینشن زیادہ نہیں ہوتے اس لیے کہ خون دماغ میں جتنا پہنچنا چاہیے وہ سجدے ہی کی حالت میں پہنچتا ہے میرے بھائیو یہ نماز پوری ایک ویڈیکل سائنس سے بھری ہوئی ہے ہم نے بابا رامدیو کا ایک یوگ دیکھ رہا تھا میں یوگ اس میں بابا رامدیو نے باقاعدہ اس بات کا اقرار کیا میں ٹی وی یوٹیوب چینل لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں بابا رامدیو نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ نماز سے بڑا یوگ کوئی ہے ہی نہیں نماز سب سے بڑا یوگ ہے اگر کوئی نماز پڑھنے لگے تو اس کو اسی یوگ کی ضرورتی نہیں جو ہم سے کہا رہا ہے نماز پورا پورا ہے جس کی شروعات یوگی سے ہوئی ہو اس سے بڑا یوگ کیا ہو سکتا یوگی پورے شریر کا یوگ کرنے والے بن جاؤ تب تمہاری پوجہ ہو یہاں تو حال کیا ہے ہمارے ہندو بھائی اب اتنا بھی نہیں کر رہے اب تو نئی نویلی بیوی بیٹھی ہوئی ہے موڈر سائیکل پر بھگ منگنی گالی پر بیٹھے ہوئے ہیں لڑکی کے باپ نے انٹرنیشنل بھگاری سمجھ کے داماد کو دے دی لے جا میری بیٹی کو تو خوش رہے گی تو بھگاری ہے تو کیا ہوا چل دے دی اب وہ بچارہ اپنی بیوی کو بڑھال کے چلا رہا سامنے ہنومان جی کی مورتی نہیں اٹھے گا اترے گا نہیں گالی سے کیوں جلدی میں ہیں نئی بیوی ہے لیکن بھگوان ناراض نہ ہو جائیں اس لئے کھوپڑی تو ہلا دے گا دس کلوں کی کھوپڑی ہلا دی بڑھ گیا آگے ہاتھ جوڑنا نظر یہ نہیں ہو رہا ہے میں جب پاکستان گیا تھا پرگرام کے لئے تو پہلی مرتبہ میں ٹرین سے گیا تھا اس کے بعد تین بار اور گیا ہوں تو وہ میں بائی پلین گیا ہوں تو لاہور تک تو میں بس سے گیا تھا وہ جو چل لہی تھی پہلے بس جو چلی تھی دلی سے لاہور تک سمجھو تھا جو اڈل بیاری بات پہ جی کے دور سے شروع ہوئی تھی تو اس کے بعد چلتی رہے اس میں گیا تھا تو لاہور سے کراچی تک جب ٹرین پہ گیا تو وہاں کی ٹرینیں تو ایسی تھی کہ پھری کا پاورڈر لگتا تھا چہرے پہ اتنی دھول اڑتی تھی بیرل پہنچے تو ہر اسٹیشن پر ایک مزار بنا ہوا ہے لاہور سے کراچی تک چوبیس گھنٹے بلکہ ٹھائیس گھنٹے لگے تھے مجھے پہنچنے میں تیز رو ایکسپریس تھی اس کا نام تیز رو ایکسپریس اس ایکسپریس پہ میں بیٹھ کے گیا تھا تو جیسے یہاں ہمارے ہندو بھائی مندروں کے سامنے ہوں ہوں ہیلاتے ہیں ایسی وہاں کھڑکی والی سیٹ کے لیے لوگ لڑتے ہیں مسلمان لوگ اور ہر اسٹیشن کے اوپر ایک مزار بنا ہوا ہے اور وہ بھی ایسی جاتے ہیں ہوں جو بھی مزار گزر رہا ہوں بابا ہوں ہوں سر جھکاتے ہوئے ہوں ایسے کر رہے ہیں بابا مزار ایسے اور گزر رہے ہیں میں نے کہا اوف میں نے کہا صحیح جگہ آیا ہوں تقریر کرنے کے لیے ہندوستان میں اتنا تو ہے کم سے کم کی ٹرین میں بیٹھ کر کوئی آدمی اگر اسٹیشن سے کوئی مزار گزر رہا ہو تو کم سے کم یہاں کا مسلمان ایسے نہیں کرتا ایسے وہ کرتا تو زندہ لڑکی کو دیکھ کے کرتا ہے لیکن مزار ازار کو دیکھ کے نہیں کرتا ہے ایسا پاکستان کے حالات یہاں سے بھی زیادہ شرک اور بدات پر اس سے بھی زیادہ ہوئے تو ہم آپ کو جو بتانا چاہتے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یوگ نہیں ہے پورے پورا یوگ صرف نماز کی اندر ہے اور اس کے بعد کرشن جی کیا کہتے ہیں ارجن یجیت ستت مات مانم اس کو برابر پکڑے رہنا اس کو کبھی چھوڑنا نہیں یوگی یجیت ستت مات مانم ستت پکڑے رہنا کبھی مت چھوڑنا رہا سستی تھا اگر ایک دن بھی چھوڑ دو گے تو دھرم پہ قائم نہیں رہو گے ایک دن بھی چھوڑ دو گے تو دھرم پہ قائم نہیں رہو گے نماز چھوڑ دی جان پوچھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا اللہ کے رسول نبی دو گے کہا کہ دھرم پہ قائم نہیں رہو گے ایک آکی ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اس سے زیادہ توحید اور نماز کہاں ملے گی اب کتابیں بری نہیں ہیں گیتہ رامائن یہ سب روشنی دے رہی ہے قرآن بھی روشنی دے رہا ہے سورج کا کام کیا روشنی دینا اب سورج کی روشنی میں سورج کا کیا قصور ہے قرآن روشنی دے رہا ہے مسلمانوں کو دکھائی نہ دے تو اس میں قرآن کا کیا قصور ہے گیتہ اور رامائن وید روشنی دے رہے ہیں اس میں اگر ہمارے ہندو بھائیوں کو اور پندتوں کو دکھائی نہ دے تو اس میں ان کتابوں کا کیا قصور ہے ایک آکی ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ یچت تاتما لو اپنی پوری آتما وہی لگا دو ایسے ادھر ادھر مت دیکھو اپنی پوری آتما وہی لگا دو دل سے نراشیر سب سے نراش ہو جاؤ اوپر والے سے نہیں پرگراہ وہ سب کچھ دینے والا لیجی آگے کرشن جی کہتے ہیں پنچم سمیہ کرتب ویا ہائی ارجن پانچ وقت یہ پوجہ کرو پانچ وقت پوٹر تھر تیست پاک زمین تلاش کرو اور اگر پاک زمین پوٹر دھرتی نہ ملے دھرتی زمین تمہیں پاک نہ ملے مرگا چرم تو ہیرن کی خال مرگ مانی ہیرن مرگ مانی ہیرن چرم مانی چمڑا ہیرن کا چمڑا بچھا لو ہیرن کے چمڑے پر تم یہ پوجہ کر لو یعنی حلال جانوروں کا چمڑا بھی ہندو دھرم کے اندر حلال ہے اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے نماز پڑھی جا سکتی ہے